شہباز شریف صاحب کی جو انفورچنل گرفتائی ہے اس کی بھرپور مضامت کرتی ہوں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس بھائی نے نہ صرف بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور کہ اس نے اتنی ذاتی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سیاسی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جاتے جاتے ہو یہ پیغام قوم کو اور اس لنگی حیمون کو دے گئے کہ ہمارے پرائی ادنیا نماز شریف ہیں ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے اپنے قائد محترم کے بیانے پہ لڑیں گے شہباز شریف صاحب کو ہم سب کا سلام مسلم بھی نون کا سلام اللہ تعالی ہم کو خیریت سے جو دی اپنے گھر واپس لائے دوسرا قائد محترم آپ نے بلکل سریع کرمایا کہ الیکشنز جو ہیں وہ رنگ ہوئے ہم سے چھینے گئے ہم اس کو قبول کر لیں اس کو سچ مان کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آج تک جو ہوتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے جائیں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی میں نے آج تک نہ عمران خان کو وزیر آزم کہا نہ میں نے آج تک عمران خان کو وزیر آزم مانا ایسے انسان کو تسلیم کر لینا ایسے نظام کو تسلیم کر لینا ان ایسیل ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے لیکن اس نظام کو ایسے نظام کو جڑ پکڑنے دینا اس کا راستہ نہ لگنا اس کے سامنے مضامت نہ کرنا نہ قابل اطلافی نقصان کچھ آ سکتا ہے آفستان کو کیونکہ یہ نقصان صرف آج کے لیے نہیں ہے قائد محترم یہ آنے والی مثلوں کے لیے ہے کیونکہ جب کٹ پتلی کوئی وزیر آزم بنتا ہے جب کسی کٹ پتلی کو لاکھیں مسلط کیا جاتا ہے ہمارے سروں کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر جب بوٹ کسی اور کو دال دالا جاتا ہے اور نکلتا کسی اور کے نام ہے تو پھر صرف ایک کٹ پتلی وزیر آزم نہیں بنتا پھر ایک کٹ پتلی نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا پھر وہ مزید نئی کٹ پتلیوں کو جنم دیتا ہے ان کو تخلیق کرتا ہے اور بلا خوف و خطر کرتا ہے اداروں کا جتنا بہت اداروں کی بات ہوتی ہے لیکن اداروں کا جتنا استحصال جتنی بدنامی اس عمران خان نامی شخص نے کرائی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی کبھی مثال نہیں ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ادارہ اس کے کہہ سے نہیں ہوتی جن کو کہتا ہے کہ ہم ایک پیٹ پہ ہیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھرتر سال میں اگر ایک پیج پہ ہونے سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کرے کبھی کوئی ایک پیج پہ نہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون کون سے ادارے کو اس میں نشانہ نہیں بنایا چاہے وہ نان ہو چاہے وہ اپنے پاکستان ہو چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ یہ جو FIA کا ادارہ ہو SECP ہو سب اداروں کے اوپر اس نے سوالیا نشان اٹھا دیا ان اٹھا دیا اپنے پیٹی پولٹکس کیلئے ان کو استعمال کیا اور آپ ادلیہ کو دیکھیں ادلیہ بھی جتنے دباؤں میں ہیں آج میری نظر سے بوری مارکس گزرے تھے جس میں کہا دیا کہ ایک ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہستا ہوا کہ میں سارے نظام کو بے وکوف بناتے چلا گیا تو مجھے ایک قائد موطرم ایک نمہ کیلئی لڑا کہ یہ شاہر یا تو آسن سلیم باجبہ کی بات کرنے ہیں یا مشرق ساتھ کی بات کرنے ہیں تو مجھے تو ایک نمہ کو بلکھول ایسا لگا کہ یہ مشرق کی بات کرنے ہیں کیونکہ جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت میں خود عدالتوں نے خود باہر بیجا آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہے ہیں آج اس کو ایکسپانڈر دیکلیر کیا جا رہے ہیں لیکن مشرق کا بھی سامنے رہنا چاہیے کہ وہ مکھے دکھاتا ہوا اگر صحیح معنوں میں کوئی اس نظام کا اس ملک کا آئین کا قانون کا مزاگ پاکستان سے قرار ہوا ہے تو اس کا نام ہے اور اگر کوئی آج گھر پیٹھا ہسرا ہوگا تو اس کا نام ہے جنرل آسین سنین باجوا کیونکہ پولیٹیشنز تو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں پولیٹیشنز تو جو ان کی جنریشنز نے نہیں کیا ان کی جنریشنز ان کا جو اعتصاد ہے وہ بھگت رہے ہیں انتقام کو بھگت رہے ہیں لیکن اگر ہستا ہوگا تو مشہرت ہستا ہوگا اور اگر روتا ہوگا تو نواز شریف روتا ہوگا قوم روتی ہوگی مسلم نیر نون روتی ہے جس کا آج 22 پروڑ عوان کا یہ حال کر دیا تھے تو میں اگر شہباز شریف صاحب کی جو انفورچنلت گرفتائی ہے اس کی بھرپور مزمر کرتی اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس بھائی نے نہ صرف بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور کہ اس نے اتنی ذاتی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سیاسی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جاتے جاتے ہو یہ پیغام قوم کو اور مسلم نیرین نون کو دے گئے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں ہم میں کوئی تفرید نہیں ہے ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ہو کہ اپنے قائد محترم کے بیانے پر لڑیں گے تو شباہ شریف صاحب کو ہم سب کا سلام مسلم نون کا سلام اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے جلدی اپنے گھر واپس لائے دوسرے پر صحیح کرنایا کہ الیکشنز جو ہیں وہ رگ ہوئے ہم سے چھینے گئے ہم اس کو قبول کر لیں اس کو سچ مان کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آج تک جو ہوتا ہے اس کو بیلیڈیٹ کرتے جائیں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی میں نے آج تک نہ عمران خان کو وزیر آزم کہا نہ میں نے آج تک عمران خان کو وزیر آزم مانا ایسے انسان کو تسلیم کر لینا ایسے نظام کو تسلیم کر لینا ان ایک سیل ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے لیکن اس نظام کو ایسے نظام کو جڑ پکڑنے دینا اس کا راستہ نہ روکنا اس کے سامنے مضاحمت نہ کرنا نہ قابل تلافی نقصان کو چاہ سکتا ہے پاکستان کو کیونکہ یہ نقصان صرف آج کے لیے نہیں ہے قید مطلب یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے کیونکہ جب کٹ پتلی کوئی زیر آزم بنتا ہے جب کسی کٹ پتلی کو لاکر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے سروں کے اوپر 22 کروڑ عوام کے اوپر جب بوٹ کسی اور کو ڈال دالا جاتا ہے اور نکرتا کسی اور کے نام ہے تو پھر صرف ایک کٹ پتلی وزیر آزم نہیں بنتا پھر ایک کٹ پتلی نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا پھر وہ مزید نئی کٹ پتلیوں کو جنم دیتا ہے ان کو تخلیق کرتا ہے اور بلا خوف و خطر کرتا ہے اداروں کا جتنا بہت اداروں کی بات ہوتی ہے لیکن اداروں کا جتنا استحصال جتنی بدنامی استمران خان نامی شخص نے کرائی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی کبھی مثال نہیں ہوتی ہے دیکھنی کہ کوئی ادارہ اس کے کہہ سے دیکھتا ہے جن کو کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں میں تو یہ کہتیوں کہ بہتر سال میں اگر ایک پیج پہ ہونے سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کرے کبھی کوئی ایک پیج پہ نہ ہو آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون کون سے ادارے کو اس میں نشانہ نہیں بنایا چاہے وہ نائم ہو چاہے وہ اپاکی پاکی خان ہو چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ یہ جو ایف آئے کا ادارہ ہو ایسی سی پی ہو سب اداروں کے اوپر اس نے سوالیا نشان اٹھا دیا اپنے پیٹی پولٹکس کیلئے ان کو استعمال کیا اور آپ ادلیہ کو دیکھیں ادلیہ کی جتنے دباؤں میں ہیں آج میری نظر سے وہ ریمارکس گزرے تھے جس میں کہا گیا کہ ایک ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہستا ہوگا کہ میں سارے نظام کو بے حقوق بناتے چلا گیا تو مجھے ایک قائد محترم ایک لمحلی کیلئی لگا کہ یہ شاہد یا تو آسین سلیم باجوا کی بات کر رہے ہیں یا مشرق صاحب کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو ایک نظر کو بلکھول ایسا لگا کہ یہ مشرق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت میں خود عدالتوں نے خود باہر بیجا آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہے ہیں آج اس کو ایکسپانڈر دیکلیئر کیا جا رہے ہیں لیکن مشرق کا بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ مکھے دکھاتا ہوا اگر صحیح آئینوں میں کوئی اس نظام کا اس ملک کا آئین کا قانون کا مذاب پڑھا کے پاکستان سے قرار ہوا ہے تو اس کا نام ہے پردیز مشرق اور اگر کوئی آج گھر پیکھا ہسرا ہوگا تو اس کا نام ہے جنرل آسین سنیم باجوا کیونکہ پولیٹیشنز تو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں پولیٹیشنز تو جو ان کی جنریشنز نے نہیں کیا ان کی جنریشنز ان کا جو اعتصاد ہے وہ بھگت رہے ہیں انتقام کو بھگت رہے ہیں لیکن اگر ہستا ہوگا تو مشہرت ہستا ہوگا اور اگر روتا ہوگا تو نواز شریف روتا ہوگا قوم روتی ہوگی مسلمی نون روتی ہے جس کا آج 22 کروڑ عوان کا یہ حال کر دیا گیا تو میں اگر کوئی چکمہ دیکھے گیا ہے قائد محترم پاکستان کو عدالتوں کو تو اس کا نام ہے پرویز مشہرت عدالت جاتا جاتا ہسپتال پہنچ گیا اور ہسپتال سے سیدھا پاکستان سے باہر پہنچ گیا تیسری بات میں جنری ختم کروں گی کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی بلکل اب ہونے مالا ہے تو آپ کی تقریر کے بعد کئی لوگوں نے یہ بات کری کہ شاید اس تقریر کے بعد سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے مسلمی نون کے لیے یا سیاستانوں کے لیے میرا یقین ہے اور اس کے ہونے والے تمام اس کے بعد جو انسوئنگ جتنے بھی واقعات تھے انہوں نے میرا یقین اور زیادہ پختہ کر دیا کہ آپ کی سپیٹ سے نہ صرف مسلمی نون کے لیے بلکہ میڈیا کے لیے عدلیہ نے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے سپیس اور زیادہ ایکسپینڈ کی اب اس کے بعد سے میڈیا پر جس قسم کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں میڈیا پر جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس قسم کی سپیس میڈیا کو ملی ہے جس قسم کی سپیس سیول سوسائیٹی کو ملی ہے لوگوں کو بات کرنے کیلئے زبان ملی ہے تو اس کا قائدے محترم دیفنیٹلی آپ کو جاتا ہے بالکل آپ کو جاتا ہے اور یہ بات مسلم کی ملی نہیں مانتی ہے اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اے بی سی کا جو ایک ہسٹورک اعلامیہ تھا یہ موقع قوموں کی قسمت میں قوموں کی زندگیوں میں بار بار نہیں آتا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج حکومت حکم کرنا بھی کوئی بڑا مسلم نہیں اور اس حکومت کے ختم ہونے کے نتیجے میں نئے الیکشن کرانا بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ان الیکشن کے بعد دوبارہ حکومت بنالینا بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس طرح عام کے بوٹوں سے آئی بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کو خدمت کرتے کرتے گھر دیجنے کے حکم صادر ہوتے رہے ہیں تو اس مسئلے کو آج ایڈریس کرنے کا موقع آیا ہے اور میں مسلم کی نوم سمیت اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ایٹی سی کے اندر جتنی بھی جماعتیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو کہ خود اس کی بوٹ کی جو عزت ہے اس کو مسئل کے پاؤں کے نیچے اس کو روند کیا لیا ہے سوائے اس کے پاکستان کی آج تمام جماعتیں اس بات پر متحد ہیں اور جو مشترکہ علامیہ جس کو منانا فضل الرحمن صاحب نے پڑھا تھا میرا خیال ہے کہ اپنی بڑی اسٹارک آپرچنلٹی شاید کرنے سیاستدانوں کے حصے میں نہ آئے ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہے ہمیں عوام کی آواز بننا چاہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دھو قائدر محترم کہ جتنا بھی آپ دیکھیں تین سال سے چار سال سے مسلمی نوم کے اوپر کیا کیا یہ پہلی بار ہے کہ جب پنجاب میں سپیشلی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے یا ہوا جو دوسری طرف چل پڑی ہے اور اس کے باوجود اوبرویلنگی ٹوینٹی ایٹین کے ایکشن میں لوگ آپ کو بھوڑ دینے نکلے آپ کی جواب کو نہ صرف انہوں نے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج اسٹیبلشمنٹ والی جو یہ جو ہسٹورک کی سیاست ہوتی آئیں اس کے ساتھ نہیں تھڑے لوگ آپ کے بیانیے کے ساتھ تھے کیونکہ آپ کے بیانیے کا جو پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ان کی جو اسپریشن ہیں آپ ان کو ریپلیکٹ کرتے ہیں اور آج عوام اتنی شہور رکھتی ہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں آپ سڑک کے اوپر جا کے کسی کا بھی انٹرویو کر لیں لوگ بہت کلیر ہیڈڈ ہیں اور بلکل سیوڑن مائنڈڈ ہیں اور وہ کوئی دو بھی بات آج سننا چاہتے بھی نہیں کئی دفعہ ہم سب کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کارپلان کی طرح سے سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ اس وقت بری بھی لگتی ہیں لیکن ہمارے لئے یہ فخر کا مقام ہے کہ آپ کی سٹرگر نے آج ان کو زبان دی ہے اور وہ اپنے قائدین کو بھی ادھر سے اوپر جانے نہیں لیتے دیتے سیدھے راستے کرتے ہیں اس سے بڑی جیت میرا نکھ خیال کہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کی فتح ہے یہ آپ کے بیانیے کے فتح ہے اور آج ان لوگوں کا نام لے لے کے لوگ ان کو ہمارا تو مطلب ہے نا ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ہمارے پولیٹیکل سٹیکس ہیں آج جو لوگ دکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں میڈیا سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں گلی میں کر رہے ہیں مہدے میں کر رہے ہیں ان کا تو ڈریکٹ سٹیک نہیں ہے مسلمی جون کے اندر لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور یہ پتاؤ کہ رات کو آگے آپ کو ڈالا اور کھا کے لے جائے گا اس کے باوجود اتنی بہادری سے سوشل سپرمیسی کی بات کرنی پاکستان کی جو بیماریاں ان کی نشان دلی کرنی آپ کی آواز پر لبیت کہنا ووٹ کوئی عزت مامنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی پاکستان کے بہتر سانوں کے اندر اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ تین سال اللہ تعالی نے تین دفعہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا اللہ کرے کہ چوتھی دفعہ بھی انشاءاللہ جردہ پاکستان میں وہ دن دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بھی یہ ہی سمجھتے ہیں بلکہ آپ سے میں سکھتی ہوں کہ آپ کی جو تبجھو ہے آپ کی جو نظر ہے وہ چوتھی دفعہ کی پرائم منسٹر شکتے نہیں آپ نے پاکستان کو ایک ڈریکشن دے دیئے مسلمی نون کا بھی فرض ہے مسلمی نون کے کارکران کا بھی فرض ہے اور ہر پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کا ایس ارکائید ایس سینئر مورس لیڈر سب سے ایکسپیرینس لیڈر ندر لیڈر بے خوف لیڈر جس نے اپنی ذات کی قربانیاں دے کر جس نے اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر جس نے اپنی ہر قرآن کی سیاسی قربانیاں دے کر عوام کی آواز کو زندہ رکھا ان کے بوٹ کی عزت مانتا رہا تو یہ ہماری جو پاٹی ہے اس کے لیے بھی انسٹورک موقع ہے اور وہ بلکل ہم سب کو اس میں چاہیے کہ افزور لگا دیں اس پہ یک سو ہو کر یک جو شہباز شریف صاحب کی جو انفورچنٹ گرفتہائی ہے اس کی بھرپور مضامت کرتی اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس بھائی نے نہ صرف بھائی ہونے کا حق ادا کیا بلکہ اس نے اتنی ذاتی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سیاسی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جاتے جاتے وہ یہ پیغام قوم کو اور اس لنگی حیمون کو دے گئے کہ ہمارے پرائی ادنیاں نماز شریف ہیں ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ہو کے اپنے قائدے محترم کے بیانے پر لڑیں گے تو شہباز شریف صاحب کو ہم سب کا سلام مسلم دیگ نون کا سلام اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے اپنے گھر واپس لائے دوسرا قائدہ محترم آپ نے بلکل صحیح کرمایا کہ الیکشنز جو ہیں وہ رنگ ہوئے ہم سے چھینے گئے ہم اس کو قبول کر لیں اس کو سچ مان کے بیٹ جائیں اور اس کے بعد آج تک جو ہوتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے جائیں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی میں نے آج تک نہ عمران خان کو وزیر آزم کہا نہ میں نے آج تک عمران خان کو وزیر آزم مانا ایسے انسان کو تسلیم کر لینا ایسے نظام کو تسلیم کر لینا ان ایس سیل ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے لیکن اس نظام کو ایسے انسان کو جڑ پکڑنے دینا اس کا راستہ نہ رکھنا اس کے سامنے مضامت نہ کرنا نہ قابل اطلافی نقصان کو چاہ سکتا ہے پاکستان کو کیونکہ یہ نقصان صرف آج کے لیے نہیں ہے قائد محترم یہ آنے والی نسلوں کیلئے ہے کیونکہ جب کٹ پتلی کوئی وزیر آزم بنتا ہے جب کسی کٹ پتلی کو لاکھیں مسلط کیا جاتا ہے ہمارے سروں کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر جب بوٹ کسی اور کو دال دالا جاتا ہے اور نکلتا کسی اور کے نام ہے تو پھر صرف ایک کٹ پتلی وزیر آزم نہیں بنتا پھر ایک کٹ پتلی نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا پھر وہ مزید نئی کٹ پتلیوں کو جنم دیتا ہے ان کو تخلیق کرتا ہے اور بلا خوف و خطر کرتا ہے اداروں کا جتنا بہت اداروں کی بات ہوتی ہے لیکن اداروں کا جتنا استحصال جتنی بدنامی اس عمران خان نامی شخص نے کرائی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی کبھی مثال نہیں ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ادارہ اس کے کہہ سے دیکھتا ہے جن کو کہتا ہے کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھتر سال میں اگر ایک پیچ پہ ہونے سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کرے کبھی کوئی ایک پیچ پہ نہ ہو آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون کون سے ادارے کو اس نے نشانہ نہیں بنایا چاہے وہ نائن ہو چاہے وہ اپنے پاکستان ہو چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ یہ جو ادارہ کا ادارہ ہو ایسی سی سی پی ہو سب اداروں کے اوپر اس نے سوالیا نشان اٹھا دیا اپنے پیٹی پولٹکس کیلئے ان کو استعمال کیا اور آپ ادلیہ کو دیکھیں ادلیہ بھی جتنے دباؤں میں ہیں آج میری نظر سے بھو ریمانکس گزرے تھے جس میں کہا گیا کہ ایک ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہستا ہوگا کہ میں سارے نظام کو بے حکوم بنا کے چلنا گیا تو مجھے ایک قائد محترم ایک نمہ کیلئے لگا کہ یہ شاید یا تو آسین سلیم باجبا کی بات کر رہے ہیں یا مشہرق صاحب کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو ایک نمہ کو بلکھول ایسا لگا کہ یہ مشہرق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت میں خود عدالتوں نے خود باہر بیجا آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہے ہیں آج اس کو ایکسپانڈر دیکلیر کیا جا رہے ہیں لیکن مشہرق کا بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ مکھے دکھاتا ہوا اگر صحیح مائنوں میں کوئی اس نظام کا اس ملک کا آئین کا قانون کا مذاب پڑا کے پاکستان سے پرام ہوا ہے تو اس کا نام ہے مرگیز مشہرق اور اگر کوئی آج گھر بیٹھا حسرہ ہوگا تو اس کا نام ہے کیونکہ پولیٹیشنز تو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں پولیٹیشنز تو جو ان کی جنریشنز نے نہیں کیا ان کی جنریشنز ان کا جو اعتصاد ہے وہ بھگت رہے ہیں انتقام کو بھگت رہے ہیں لیکن اگر ہستا ہوگا تو مشہرق ہستا ہوگا اور اگر روتا ہوگا تو نواز شریف روتا ہوگا قوم روتی ہوگی مسلمی لون روتی ہے جس کا آج 22 کروڑ عوان کا یہ حال کر دیا گیا تو میں اگر کوئی چکمہ لے کے گیا ہے قائد محترم پاکستان کو عدالتوں کو تو اس کا نام ہے پرویز مشہرق عدالت جاتا جاتا ہسپتال پہنچ گیا اور ہسپتال سے سیدھا پاکستان سے باہر پہنچ گیا تیسری بات میں جنری ختم کروں گی کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی بلکل اب ہونے مالا ہے تو آپ کی تقریر کے بعد کئی لوگوں نے یہ بات کری کہ شاید اس تقریر کے بعد سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے مسلم لی مون کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے میرا یقین ہے اور اس کے ہونے والے تمام اس کے بعد جو انسویں جتنے بھی واقعات تھے انہوں نے میرا یقین اور زیادہ پختہ کر دیا کہ آپ کی سپیٹ سے نہ صرف مسلم لی مون کے لیے بلکہ میڈیا کے لیے عدلیہ نے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے سپیس اور زیادہ ایکسپینڈ کی اب اس کے بعد سے میڈیا پر جس قسم کے اشوز ڈسکس ہو رہے ہیں میڈیا پر جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس قسم کی سپیس میڈیا کو ملی ہے جس قسم کی سپیس سیول سوسائیٹی کو ملی ہے لوگوں کو بات کرنے کیلئے زبان ملی ہے تو اس کا خیلیت خائد محترم definitely آپ کو جاتا ہے بلکل آپ کو جاتا ہے اور یہ بات مسلمی مون نہیں مانتی ہے اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ABC کا جو ایک ہسٹورک اعلامیا تھا یہ موقع قوموں کی قسمت میں قوموں کی زندگیوں میں بار بار نہیں آتا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج حکومت ختم کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں اور اس حکومت کے ختم ہونے کے نتیجے میں نئے الیکشن کرانا بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ان الیکشن کے بعد دوبارہ حکومت بنانینا بھی مسئلہ نہیں مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس طرح عام کے بوٹوں سے آئی بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کو خدمت کرتے کرتے گھر دیجنے کے حکم صادر ہوتے رہیں گے تو اس مسئلہ کو آج اگریس کرنے کا موقع ہے اور میں مسئلہ کی نون سمیت اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ایٹی سی کے اندر جتنی بھی جماعتیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو کہ خود اس کی بوٹ کی جو عزت ہے اس کو مسئل کے پاؤں کے نیچے اس کو روند کیا لی ہے سوائے اس کے پاکستان کی آج تمام جماعتیں اس بات پہ متحد ہیں اور جو مشترکہ الامی ہے جس کو ملانا فضل ایمان صاحب نے پڑھا تھا میرا خیال ہے کہ اکنی بڑی اسٹارک آپرچنلٹی شاید تردیس سیاستدانوں کے حصے میں نہ آئے ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہے ہمیں عوام کی آواز بڑھنا چاہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنا بھی آپ دیکھیں تین سال سے چار سال سے مسلملی نون کے اوپر کیا کیا victimization نہیں ہوگا یہ پہلی بار ہے کہ جب پنجاب میں سپیشلی اور خوبے پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے یا ہوا جو ایک دوسری طرف شرپڑی ہے اور اس کے بعد وجود اوبر بیننگلی 2018 کے ایکشن میں لوگ آپ کو بھوٹ دینے نکلے آپ کی جواب کو نہ صرف انہوں نے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج اسٹیبلشمنٹ والی جو یہ جو سیاست ہوتی آئے ہیں اس کے ساتھ نہیں تھڑے لوگ آپ کے بیانیے کے ساتھ تھڑے کیونکہ آپ کے بیانیے کا جو پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ان کی جو aspirations ہیں آپ ان کو reflect کرتے ہیں اور آج عوام اتنی شعور رکھتی ہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں آپ سڑک کے اوپر جا کے کسی کا بھی انٹرویو کر لیں لوگ بہت کلیر ایڈڈ ہیں اور دلکل سیوڑ مائنڈڈ ہیں اور وہ کوئی دو بھی بات آج سننا چاہتے نہیں کئی دفعہ ہم سب کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کارکنان کی طرح سے سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ اس پر بری بھی لگتی ہیں لیکن ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ آپ کی سٹرگل نے آج ان کو زبان دی ہے اور وہ اپنے قائدین کو بھی در سے اوپر جانے نہیں یہ دیتے سیدھے اس سے بڑی جیت میرا نکھ خیال کہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کی فتح ہے یہ آپ کے بیانیے کے فتح ہے اور آج ان لوگوں کا نام دے لے کے لوگ ان کو ہمارا تو مطلب ہے نا ہماری پولیٹکل پارٹی ہے ہمارے پولیٹکل سٹیکس ہیں آج جو لوگ دکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں میڈیا سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے کر رہے ہیں مہدے میں کر رہے ہیں ان کا تو در ایک سٹیک نہیں ہے مسلمی جون کے اندر لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور یہ پتا ہو کہ رات کو آگیا آپ کو ڈالا اٹھا کے لے جائے گا اس کے باوجود اتنی بہادری سے سویل سپریمسی کی بات کرنی پاکستان کی جو بیماریاں ان کی نشان دہی کرنی آپ کی آواز کے لبیہ کہنا ووٹ کو عزت مانگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی پاکستان کے بہتر سانوں کے اندر اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ تین سال اللہ تعالی نے تین دفعہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا اللہ کرے کہ چوتھی دفعہ بھی انشاءاللہ جرمہ پاکستان کے وہ دن دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بھی یہ ہی سمجھتے ہیں بلکہ آپ سے میں سکھتی ہوں کہ آپ کی جو تبجھو ہے یا آپ کی جو نظر ہے وہ چوتھی دفعہ کی پرائم منسٹر شکھ میں نہیں آپ نے پاکستان کو ایک ڈریکشن دے دیئے مسلمی نون کا بھی فرض ہے مسلمی نون کے تارکران کا بھی فرض ہے اور ہر پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کا ایز ارقائد ایز سینئر موسٹ لیڈر سب سے ایکسپیرینس لیڈر نڈر لیڈر بے خوف لیڈر جس نے اپنی ذات کی قربانیاں دے کر جس نے اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر جس نے اپنی ہر قرآن کی سیاسی قربانیاں دے کر عوام کی آواز کو زندہ رکھا ان کے بوٹ کی عزت مامتا رہا تو یہ ہماری جو پاٹی ہے اس کے لیے بھی انسٹورک موقع ہے اور وہ بچہ بلکل ہم سب کو اس میں چاہیے کہ افزور لگا دے اس پر یک سو ہوگا یک جو شباز شریف صاحب کی جو انفورچنٹ کرتائی ہے اس کی بھرپور مضامت کرتی اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس بھائی نے نہ صرف بھائی ہونے کا حق ادا کیا پر کہ اس نے